بسم اللہ الرحمن الرحیم درم پانی میں لونگ، الائچی اور چھٹکی بھر نمک ڈالیں گے اس کے علاوہ اس میں ہم زدے کا رنگ بھی ملا دیں گے اس کے بعد بھگوئے میں چاول ہم اس میں ڈال دیں گے اور چاولوں کو اچھے طریقے سے اُبال لیں گے دوسری چانے ایک برطن میں دو کپ دودھ لیں گے اس کے اندر آپ نے جتنے چاول لیاں ہیں میں ہی چینی استعمال کریں گے جیسے میں نے ایک کلو چاول لیے تو ایک کلو چینی میں نے ڈالی اور میں نے دودھ اور شگر کا سیرپ بنا لیا اب آپ ایک برطن میں گھی لیں گے اور تھوڑا سا آئل لیں گے اس کو گرم کر لیں گے اس پہ اب ڈالیں گے الائچی اور لونگ پھر اس میں ڈالیں گے میوہ جات مسلم کشمش، کھوپرا، بادام، اکھروڈ، پستہ جو آپ پسند کرتے ہیں ان کو ہم روست کر لیں گے پھر اس کے اندر ملک اور شگر کا سیرپ ایٹ کر دیں گے اب ہم اگلے وے چاول ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں مربع، اشرفیاں، ٹوٹی فروٹی، کینڈڈ پروٹس یا جو بھی آپ ان کو کہیں وہ ڈال لیں گے موسیقی جب پانی تھوڑا رہ جائے تو ہم چاولوں کو دم پہ لگا دیں گے تقریباً بیس منٹ کے بعد ہم دم کھولیں گے ماشاءاللہ جی میرے فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے کھلے میں ہیں ان کو اچھے سے ہلا کر آپ ان کو سرف کر لیں میں نے انگیوں پر چمچم رکھی اور کچھ کٹے وے باداموں کے ساتھ ان کو سرف کیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی بہت مزے کی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا شکریہ اللہ حافظ اسے قنع twolett بہت کٹ اسے ترے کے بات خوبصورت اسے گئے چیز زبن ٹرائے کی